قیامت کا دین کچھ پر اتادہ چہرے ہوں گے جو اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا کوئی شور نہیں ہوگا کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا کوئی ہٹو بچو کی آوازیں اور صدائیں نہیں ہوگی وہ کسی کو یہ بھی نہیں کہے گا تو میرے آگے آ کر کھڑا ہو گیا ذرا ایک طرف ہرجا مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو رہا ہر ایک جہاں پر ہوگا سکون کے ساتھ اللہ کا دیدار کر رہا ہوگا اللہ کی شان کے مطابق اللہ کے دیدار کے جلوے اس کو نصیب ہوں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جنت میں اللہ کا دیدائے بیق وقتوں جنتیوں کو انگنت جنتیوں کو ہوگا دنیا میں سمجھ نہ ہو تو اس کی مثال سورج اور چاند ہے جو آسمان پر چمکتے ہیں ایک ہی وقت میں کروڑوں عربوں خربوں انسان سورج کو دیکھتے ہیں چاند کو دیکھتے ہیں کبھی کوئی نہیں کہتا مجھے تو سورج نظر نہیں آ رہا یہ دیوار رکاوٹ بن گئی یہ پہاڑ رکاوٹ بن گیا یہ بیلڈنگ اونچی رکاوٹ بن گئی یہ آدمی رکاوٹ بن گیا جس طرح سورج اور چاند کے نظارے اللہ نے دنیا میں ہر ایک کو کرا دیئے اور کوئی شور اور دھکا نہیں کوئی پریشانی اور دھبرات نہیں یہ تو اللہ کی مخلوق ہے اللہ تو خالق ہے اللہ کا دیدار تو اس سے بھی عالی درجے پر اللہ کی شان کے مطابق ہوگا